اسلام علیکم امبر ون ویلکم تو میر چینل آج میں بناوں گی بہت مزے کے سپرنگ رولز ان کو آپ رمضان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹینڈ سنیکس کے لئے بھی بسٹ ہیں میں نے یہاں پر کیبج لیا ہے سکس کپس بند کو بھی میں نے مشین میں شرد کیا ہے کیبج کو کیریٹس لیا ہے فور کپس یہ جولین کٹنگ میں ہے سپرنگ آنینز ٹو کپس کیبسی کم میں نے تھری کلرز کی یوز کی ہیں کلر فل بنانے کے لئے یہ تھری کپس ہیں فور جیکن فلٹس کو میں نے وائل کر لیا ہے اور اس کی کیوبز میں کٹنگ کی ہے پرونز میں نے لیا ہے فور ہنڈر گرامز ان کو بھی میں نے کٹ لیا ہے کیچپ ون کپ سوئی سوس ون تھرڈ کپ سراجہ چلی سوس لیا ہے ثری فورت کپ بلیک پیپر پاورٹر ایز ریکوائیڈ سالٹ ایز ریکوائیڈ ایک واک میں میں نے وائل ایڈ کر دیا ہے یہ تقریباً فور ٹیبل سپونز ہے اس میں ہمیں چیکن کیوبز کو تھوڑا سا فرائی کروں گی ہائی فلیم پہ میں ٹو تری منٹس سے کک کروں گی اس کے بعد اب میں اس میں سوسز کو ایڈ کروں گی اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سویا سوس سراجہ چلی سوس اور کیچپ اچھی طرح سے ان کو مکس کرنا ہے سوسز کے ساتھ میں نے ٹو منٹس کک کیا ہے اب میں نے اس میں پرونز ایڈ کر دیا ہیں ان کو میں ٹری ٹو فور منٹس کے لئے کک کروں گی اب میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں وان ٹی سپونز بلیک پیپر پاورڈر اور وان ٹی سپونز ہی ایڈ کیا ہے سالٹ سالٹ اینڈ پیپر ایڈ کرنے کے بعد میں نے وان منٹس کک کیا ہے اب میں اس کو ایک دش میں نکال لوں گی اسی واک میں میں ویجی ٹیبلز کو سٹر فرائی کروں گی تھوڑا سا سوس اس میں میں نے رہنے دیا ہے ٹو ٹری ٹیبل سپونز آئل ایڈ کیا ہے آئل گرم ہو گیا ہے سب سے پہلے میں نے کیبچ ایڈ کیا ہے ٹو منٹس کے لئے میں نے سٹر فرائی کرنا ہے ہائی فلیم پر اب اس میں میں کیرٹس ایڈ کر رہی ہوں کٹنگ آپ اپنی مرضی سے چھوٹی یا بڑی رکھ سکتے ہیں اور اس کو اب میں ٹو منٹس اور کک کروں گی ٹو منٹس کک کرنے کے بعد اب اس میں میں کیبسی کم ایڈ کروں گی بہت زیادہ انہیں کک نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے سپرنگ آنینز بھی ایڈ کر دیئے ہیں اب ویجیٹیبلز میں میں چیکن کا مکسچر ایڈ کروں گی سوسز کے ساتھ اور اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہوگا اس سارے مکسچر کو ٹو ٹو ٹری منٹس کے لئے کک کرنا ہے اب آپ اس کی لوگ دیکھ سکتے ہیں ویجیٹیبلز میں بہت اچھی طرح سے سوسز مکس اپ ہو گئی ہیں اور یہ بلکل ٹرائ ہو گیا ہے مکسچر بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو ایک ڈش میں نکال کر لئے بنانے کے لئے میں نے یہاں پر 3 ٹیبلز پونز پلین فلاور لیا ہے اور 3 ٹیبلز پونز وارٹر لیا ہے سارا پانی میں ایک ہی بار میاد نہیں کروں گی ابھی میں نے ہاف وارٹر یوز کیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر رہی ہوں لئے بنانے کے لئے میں نے 2 ٹیبلز پونز وارٹر یوز کیا تھا جس سے پرفیکٹ لئے بن گئی تھی رولز کی پٹیوں کو میں نے ایک ویٹی ٹاول میں کور کر دیا تھا اس طرح سے یہ ٹرائی نہیں ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی سافٹ ہیں میں اپنے چینل پر سپرنگ رولز کی ریسپی پہلے بھی اپلوڈ کر چکی ہوں اس ریسپی کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس میں میں نے رائس نوڈلز کا یوز کیا تھا آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک میتھر دکھاؤں گی سپرنگ رولز بنانے کا اور ایک میں بناؤں گی پاکٹ شیپ میں میں اپنی اس ویڈیو کو رمضان میں اپلوڈ نہیں کر سکی افتاری کے لیے یہ بیسٹ ریس بھی ہے ان کو بنا کر آپ فریز کر لیں 2-3 منس ایزیلی آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ٹی اینڈ سنیکس کے لیے بھی یہ بیسٹ ہیں سپرنگ رولز ریڈی ہو گئے ہیں اب میں پاکٹ شیپ بناوں گی پاکٹ شیپ میں بھی میں 2 ٹائپس کی بناتی ہوں ایک میں بچوں کے لیے بہت سمال سائز کا بناتی ہوں اور 8 میں میڈیم سائز کا بناتی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اسی میتھڈ کو فولو کرتے ہوئے پاکٹس بنائیں پرفیکٹلی ریڈی ہو جائیں گے رولز اور پاکٹس ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کو ہائی فلیم پہ ڈیپ فرائی کروں گی فروزن کو فرائی کرتے وقت اس بات کا خیار رکھیں کہ آئل کو آپ نے پہلے گرم کر لینا ہے اس کے بعد اس کی ہیٹ میڈیم کر دینی ہے ان کو اب ڈی فروسٹ کرنا چاہیں تو ڈی فروسٹ بھی کر سکتے ہیں رولز بالکل ریڈی ہو گئے ہیں ان کا کلرر اب آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن براؤن ہے اس سے زیادہ میں ان کو ڈاک نہیں کروں گی میں نے اس کے ساتھ ٹومیٹو کیچپ اور ٹیمیٹنٹ اینڈ ڈیٹ چھٹنی کو سرب کیا ہے ٹیمیٹنٹ اینڈ ڈیٹ چھٹنی ہومیڈ ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا پلی لیسٹ کو بھی ضرور چیک کریں ٹی اینڈ سنیکس کی بہت سی مزے مزے کی ریسپیز آپ کو وہاں ملیں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن سے رو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراں مل سکے ٹینکس پور ووچنگ اللہ حافظ